بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میر ڈاٹ گلاوڈ آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک انڈیفنیٹ انٹیگرل سال کریں گے اور اس انٹیگرل کو ہم دو ڈیفرنٹ میتڈ سے سال کریں گے ہمیں انٹیگرل دیا گیا ہے ون اوہ سائن ایکس کاؤز ایکس دی ایکس تو ہم پہلے لیں گے لیں گے لیکٹ آئیز ایکوار ٹو انٹیگرل ون اوہ سائن ایکس کاؤز ایکس ڈی ایکس اسے ہم ون کہہ دیں گے اب ہم جانتے ہیں کہ ہم ٹرگنومیٹرک آئیڈنٹیٹیز میں ایف ایسی فسٹ یئر ٹینس چپٹر میں ڈبل انگل فارمولا اس کو پڑ چکے ہیں تو ٹو سائن ایکس کاؤز ایکس ایکوال ہوتا ہے ہمارے پاس سائن ٹو ایکس کے یہاں پہ ہم لفٹ ان سائیڈ سے ٹو کو رائٹ ان سائیڈ پہ شفٹ کریں گے تو ون اوہ سائن ٹو ایکس ہو جائے گا رائٹ ان سائیڈ پہ اب ریسی پرو کر لیں گے تو ون اوہ سائن ایکس کاؤز ایکس ایکس ایکوال ٹو ون اوہ سائن ٹو ایکس ہو جائے گا تو ون اوہ سائن ہمارے پاس کو سیکنٹ ہوتا ہے لہٰذا ون اوہ سائن ایکس کاؤز ایکس ہمارے پاس آ جائے گا ٹو کو سیکنٹ ٹو ایکس یہ ہم اپنے گیون جو انٹیگرل اس میں یہ ویلیو پوٹ کر دیں گے اب ہم یہاں سبچیچوشن کرتے ہیں یہ ایسا جو ضروری نہیں تھی لیکن ہم نے u is equal to 2x پوٹ کیا d u ہمارے پاس آ جائے گا 2 dx تو ہم اپنے given integral میں پوٹ کریں گے تو کوسیکنٹ u 2 dx کی جگہ d u آ جائے گا اب ہم جانتے ہیں کہ کوسیکنٹ جو ہوتا ہے کوسیکنٹ u کا anti-derivative ہمارے پاس log of کوسیکنٹ u مائنس کارٹ u ہو جائے گا یا ہم u کی ویلیو ریپلیز کر دیں گے log of کوسیکنٹ 2x مائنس کارٹ 2x ہو جائے گا اب ہم نے simplify کرنا ہے log of کوسیکنٹ کی جگہ ہم 1 آور سائن اور کارٹ کی جگہ کارٹ آور سائن لکھ لیں گے تو یہاں پہ lcm لیں گے log of سائنٹ 2x lcm آ جائے گا numerator میں 1 مائنس کارٹ 2x آ جائے گا اور 1 مائنس کارٹ 2x ہمارے پاس ہوتا ہے 2 سائن سکیر ایکس تو یہ ڈبل اینگل سے ہم سنگل اینگل میں ہم نے ٹرانسفرمیشن کی اب سائن 2x ہم جانتے ہیں ہم نے پہلے بھی use کیا 2 سائن ایکس کارٹ اب 2 اور 2 cancels ہو جائیں گے سائن سکیر ایکس اور denominator میں سائن ایکس cancel out تو سائن ایکس divided by cos x آ جائے گا log میں تو log 10x plus c ہمارے جو integral ہے اس کا یہاں پہ answer آ جائے گا اب 1 مائنس cos 2x 2 سائن سکیر ایکس کے ایکول ہوتا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے ہم derive کر لیتے ہیں یہ فارمولا ہم fundamental identity یہاں use کریں گے termometry کی cos سکیر theta plus سائن سکیر theta is equal to 1 اور ڈبل اینگل فارمولا cos کا use کریں گے ہم جانتے ہیں cos سکیر theta کی value کو الگ کیا یعنی cos theta کی value معلوم کی اور ہم دبل اینگل فارمولا میں cos theta کی value کو put کر دیں گے تو 1 minus 2 sin square theta is equal to cos theta اب جو sides ہیں ان کو switch کریں گے تو 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta آ جائے گا اگر ہم fundamental identity سے sin square theta کی value نکال ہمارے پاس آ جائے sin square theta is equal to 1 minus cos square theta اور یہ value اگر ہم double angle formula میں put کریں تو ہمارے پاس جو formula بنے گا 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta اب second method سے ہم اس integral کو solve کرتے ہیں i is equal to identity use کریں cos square theta sorry cos square x plus sin square x divided by sin x cos x dx اب یہاں پہ ہم integral الگ لگ کر لیں cos square x divided by sin x cos x dx plus sin square x divided by sin x cos x dx اب پہلے integral میں cos اور cos cancel out ہو جائیں گے تو cos x divided by sin x plus اور second integral میں sin اور sin cancel out ہو کے sin x divided by cos x رہ جائے گا اب ہم جانتے ہیں cos x کا derivative sin x ہوتا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر denominator میں function ہو numerator میں اس function کا derivative ہو تو اس کا anti derivative log of function آ جائے گا اب cos x minus sin x ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ by minus sin introduce کر وائی اور sin x لکھ لیا تو یہ فرمولہ use کیا تو log sin x minus log cos x آ جائے گا اب ہم جانتے ہیں log مولہ یا difference rule ہے log کا تو یہاں پہ log sin x آ جائے گا i is equal to log tan x plus c یہاں پہ جو ہمارا integral تھا اس کا answer ہمارے پاس آ جائے گا log of tan x plus c اور اس طرح یہ log tan x plus c ہمارے integral answer ہوا ملتے ہیں next ویڈیو میں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک ٹیک کیئر اللہ حافظ